مجھے پلیز اس کا فیڈبیک ضرور دے دیجئے گا ٹھیک ہے جی تاکہ میں پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں کلیئر ہیں میں آپ لوگوں کی چیٹ بھی اوپر لے کے آجاتا ہوں یہ ایک سیکنڈ ایک ہاتھ ملنے لگ جاتا ہے اس کو آنے میں آگئے آواز کم ہے آواز آپ تھوڑا سا ائر فونز لگا لو یا اپنا مائک سوڑی اپنی اس میں سوڑی دیجئے والیوم انکریز کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ میری طرف سے بالکل میں نے اپنا ٹھیک رکھا ہوا ہے ساری چیزیں تو یہ بات ہے ایک ک�ٹ از پر چیٹ ہماری اس کو ایک ک�ٹ اچھی آج بھی یہاں آیا ہے چیٹ ہماری شہر رکھتیں چلیں گی یہ رہا ہمارا ہمارا سیشن اچھا جی تو آج کا لائیو ہمارا لبا ہوگا اور تھوڑا پرسکون ہوگا اور تھوڑا آپ لوگ کو ریلیکسیشن دے گا پیس آف مائنڈ کے کنسیڈریشن پیس آف مائنڈ کو کنسیڈر کر کے آج ہم جو ہے نا وہ ہمارا ابھی کا لائیو سیشن ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ لوگوں کی ایسی کیا کہتے ہیں کہ پینک اگر ہو رہا ہو تو ہاں تو یہ جو اصلی ڈمپ آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا اسی کے مطالق ہم لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ساری بات چیت کریں گے ڈسکشن کریں گے سارا آج کا ہمارا اس پہ ہی فوکس ہوگا جو لوگ نئے لوگ ہیں ان کو ہم تھوڑا ایک بیک گراؤنڈ بھی دیں گے کہ اے بی سی تھوڑی سمجھ آئے تاکہ مارکٹ کا آپ کو سمجھ آئے کہ مارکٹ کیسے کام کرتی ہے مارکٹ میں ہو کیا رہا ہے دو تین چیزیں آپ کو ہو سکتے ہیں آج میرے ٹیوز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک دو چیزیں میں نے نہیں کھول کے رکھی نہیں ہے اور اگر آپ نے ریسنٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں نہیں دیکھی ہے تو وہ ضرور دیکھ لے گا گائیڈ میں بولو یا پینڈ میں آپ کے پاس یہ جو لاسٹ آپ کی بلکہ نہیں ہے سوری میرے خواہد سے پینڈ ابھی ہوئی نہیں ہے میں کر دیتا ہوں پینڈ اپ ڈیٹ ہوگی ٹھیک ہے فیچرڈ میں ہوگی وہ ضرور چیک کر لیا گا آپ روکت نہیں ٹھیک ہے بھائی سگنل ہر چیز سگنل نہیں ہوتی آپ کو پوری مارکٹ کا پتہ ہونا چاہیے چاہیے کہ مارکٹ کے اندر ہو کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو مارکٹ کا ہی پتہ ہی نہیں ہوگا سگنل سگنل تو بھائی آپ ابھی لاسٹ کرتے باتھو گے ابھی آپ نہ دیکھو اگر آپ جو ہے بلکل ہی نیو ہونا تو پیپر پینسل لے کے بیٹھو سیکھو سمجھو اس کے بعد آپ کوئی چیز کرو ٹھیک ہے تو یہ بات ہے لو وائس یا میری آواز نہیں ہری کیا ابران بھائی کو کوئی کمنٹ میں بول دے کہ بھائی اپنا فیس بوک ری سٹارٹ کرنے گا یا کچھ اس طرح اس طریقے سے کیونکہ میری آواز آپ پر ہوگو تو ٹھیک آ رہی ہوگی یقیناً بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایک ماہ تک تک بینڈ کر دیں اچھا بند کر دیں ہاں کر دیں بند کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ٹھیک بات ہے بند کر دو ریلیکس کرو چھوڑ دو دیکھو جب نہیں سمجھ آری بلا وجہ ٹینشن پینک انزائیٹی یا جو بھی بندہ اس سے اس کو دیکھ کے بار بار سیڈ ہو کیا فائدہ ہے چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ڈاڈ پسند ہے میں آپ کو پرسلی ڈاڈ کا بولوں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے اگر کوئی چیز خریداری کنڈی ہے یا کوئی اس طرح حقیق کی چیز تو بھائی اچھے پروجیکٹس میں آپ نے جانا ہے جانا ہے پہلی بات جس طریقے سے ایتھیریم ہو گیا ڈاٹ ہو گیا لنک ہو گیا تو لنک کے مطالق بھی آج ہم بات چیت کرتے ہیں ڈاٹ کے مطالق آج ہم بات کریں گے ایتھیریم کے مطالق آج ہم بات کریں گے لمبا سیشن ہوگا لائف کا ٹھیک ہے بھائی اور ابھی بی ٹی سی کو آنے دو گھرنے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر رہا ہے تھرٹی تھاؤزن فائف انڈڈ سے لے کے ٹوئنی نائن تھاؤزن فائف انڈڈ تک ایک سپورٹ زون ہے اگلی سپورٹ زون ہے ٹوئنی ایک تھاؤزن فائف انڈڈ ڈالر جو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری اگر بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو مسئلہ پیدا کرے گی لیکن پوسیبیلیٹی ہے کہ وہ ایزیلی بریک ڈاؤن ہو تو اس شارٹر ٹائم فریم میں لیکن وہاں سے ہمیں ریورسل بھی بن سکتا ہے وہ اور اگر ٹوئنٹی ایک تھاؤزن فائف انڈڈ ریورسل بن جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق ہم بڑے ہی تیزی سے اوپر جائیں گے اور اگر ساری چیزیں اکارڈن ٹو پلین چلتی رہیں تو پھر ہم انش اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک نیا آل ٹائم ہائی دیکھیں گے بلکل دیکھو آج کے لائف کا مقصد ہے کہ آپ کو اپاور کرنا آپ کا جو مائنڈ ہے نا اس کو آپ نے راک سالٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے مائنڈ کو اپنے دماغ کو اس طریقے سے ٹرین کرنا ہے کہ مارکٹ ادھر جائے ادھر جائے آپ خوش ہوکے بیٹھے رہے ہوں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ کو لوس ہو رہا ہو تو خوش ہو رہا ہو ضروری نہیں ہے یہ تو غلطی بات ہو جائے گی لیکن آپ کو تسلی ہو آپ کو مارکٹ کا پتہ ہو کہ مارکٹ میں ہونا ہو کیا رہا ہے اور ہونا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ذرا دو چار چیزیں ہیں جس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی جی لرننگ ہے اس پینک سیچویشن میں بھی کیسے سروائب کرنا ہے لرننگ اور ویٹنگ بلکل یہ ہم سب کے لیے اسپیشلی جو ڈیو کامرز ہیں ہمارے جو ڈیو میمبرز ہیں ماشاءاللہ سے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہمیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ امپورٹنٹ سے بڑھ کے نیسیسری اگر یہ چیز آپ نہیں سیکھو گے جو آج ہم بات کریں گے تو پھر اس مارکٹ میں آپ کبھی بھی پیسہ بنا ہوگے لیکن جتنی تیزی سے پیسہ کمائے اس سے ڈبل تیزی سے پیسہ گوا بھی دو گئے ٹھیک ہے تو آج کا لیسن اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا سگنل ہوتا ہے نا سگنل مل رہا ہے اوہو سگنل مل رہا ہے پروفٹ بن رہا ہے پروفٹ بنانا تو آسان ہے لیکن پروفٹ کو بچانا سمالنا وہ بہت مشکل ہے اور وہ اگر آپ سیکھ گئے تو سمجھو یہ پروفٹ بنانے سے زیادہ بڑا کام آپ سیکھ رہے ہو ٹھیک ہے مجھے بتائیے گا پہلے سب سے پہلے بھائی مارکٹ میں پہنے کون کون کر رہا ہے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے آپ میں سے ابھی ہر کوئی انجوائے کر رہا ہے بھائی نیو کمرس کو کچھ گائیڈ کی جائے جی جہاں سے بھائی سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہوں گا ہمارے جو دونوں بھائی ہیں اور ہزاروں بھائی ہوں گے جیسے ابھی ہارون بھائی بھی کچھ میسیج کر رہے ہیں تو یہ جو نیو کمر کا بھیج آتا ہے آپ کا یہ ضرور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں بہت سارے ہمارے نیو میمبرز ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے تو پہنے کا آپ کے پاس ہوگا ضرور ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلی چیز تو اگر آپ نے ابھی تک پیسے انویسٹ نہیں کیے تو نہیں کرنا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ لوگ بولتے ہیں میں نے دمپ میں اٹھانا ہے اور پھر پروفٹ بناوں گا ہوتا یہ پہلی مسٹیک آپ یہ کرو گے فومو فومو کا جو میرا مقصد ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اکثر فومو کا جو ورڈ ہے فیر آف میسنگ آؤٹ ٹھیک ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں جب مارکٹ اوپر جاری ہوتی ہے اور لوگ اوپر خریدتے ہیں لیکن فومو اور سینس میں بھی یوز ہوتا ہے جو کہ ہم نے آج تک آج تک تو نہیں مطلب کبھی کیا ہوگا لیکن اتنا غور نہیں کیا فومو کا ایک اور کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ گرتی بھی مارکٹ میں سمجھو جیسے آپ کی آپ کو کیچ مل رہا ہے فرکٹ کھیل رہا ہے آپ کو کیچ آ رہا ہے آپ کیچ پکڑنے جا رہے ہیں لیکن کیچ پکڑتے پکڑتے اگر آپ خود ہی دیوار سے ٹکرا جاؤ گے تو پھر آپ کا نا کیچ پکڑا جائے گا آپ کا ہوتا کا داد بھی ٹوڑ جائے ناک بھی ٹوڑ جائے نقصان الگ ہو جائے آپ کا سمجھ آ رہی ہے بات تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے فومو نہ گرتی بھی مارکٹ میں کرنا ہے نہ اوپر بھاگتی بھی مارکٹ میں کرنا ہے سمجھ آ گئی بات اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلکل ہی ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جانا اور کچھ خریداری نہیں کرنا یہ بھی نہیں تو ایز ای ٹریڈر آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے بیچ کی جو ایک موڈریشن لیول ہے نا ہر چیز کے اندر انسان جب تک موڈریشن نہیں کرے گا تو اس کو وہ نقصان ملتا ہے نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ چیزیں ہم دیکھیں گے چارٹ ہمارے پاس لیٹ سے دو یا تین ہوں گے جس میں ہمارے پاس ڈی ایکس وائر ڈالر کا جو انڈیکس ہے اس پہ بھی ابھی توجہ فرمائیں گے بی ٹی سی او ایس ڈیٹی کا چارٹ اویس اس کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کا لب اللہ کرے مارکٹ کیپ کرپٹو یو ایس ڈیٹ او سوری کرپٹو کا کیپ جو ہے نا گلوبل کرپٹو کیپ دنیا میں دنیا نے کتنا پیسہ رکھایا ہے کرپٹو کے اندر ان تینوں کے چارٹ کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو چارٹ وائز ہو گئے اس کے علاوہ وولیوم وولیوم کو ابھی نہیں دیکھنا اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھنا ہے فیر اور گریڈ کو دیکھنا ہے اس کا مطلب سمجھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اور مزید ابھی کیا ہو سکتا ہے اور اسیلیٹرز کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو آج چھوڑا لمبا سیشن ہوگا کافی نولیجبل ہوگا کیا ہاں پہ ہم بہت ساری چیزیں گفر کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہم جو دیکھنے لگے ہیں وہ یہ ہے میرے پیارے دوستوں کہ بی ٹی سی کے جو ہمارا انالیسز ہے مارکٹ اپ ڈیٹ میں ہمارے پاس ہے ٹی اے ٹی اے میں ہمارے پاس جو ریزسٹنس بی ٹی سی کی آ رہی ہے وہ بی ٹی سی کی ریزسٹنس ہے 35,500 ڈالر ٹھیک ہے یہ ہماری پہلی ریزسٹنس زون بننے جا رہی ہے انٹل اور انلیس یہ ابھی ہمارے پاس بہت ہی کوئی اچھا والیم آتا ہے یا بہت ہی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم اس لیول کے اوپر نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو میں نے آپ کو سب ریزسٹنس کا بتا دیا ہے ریزسٹنس ابھی اتنے معنی نہیں رکھتی کیونکہ کوئی سپورٹ کام کرے گی تو ریزسٹنس کو دیکھیں گے تو میں نے ایک آپ کو میجر ریزسٹنس بتا دی ہے جس کو فلپ کرنا امپورٹنٹ ہے اور 35,500 کے بعد 42,500 ڈالر امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ دو ریزسٹنس ہیں آپ کی دو لیولز ہیں جن کو کونکر کرنا بی ٹی سی کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز آپ کی آپ کے پاس جتنے بھی مارکٹ کے اندر ابھی کیا کہتے ہیں آپ جو سپورٹ لیول آپ کو جو نظر آ رہا ہوگا وہ ہے ہمارا بیسکلی 30,000 ڈالر کا زون ٹھیک ہے اور اگر ہسٹورک ڈیٹا اگر ابھی ہم اٹھائیں کہ جب سے بی ٹی سی نے اپنے بلڈرن سٹارٹ کیا ہے ٹوئنٹی تھاؤزن کو کروس کیا ہے ٹوئنٹی کے بعد ٹوئنٹی فائف کروس کیا ہم لوگ یہ ہے وہ بھرپور خوشی کا مظاہرہ کرتے تھے ڈیسیمبر دوہزار بیس کی بیس میں اور اس کے بعد سے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ آل ٹائم ہائے پر آل ٹائم ہائے بنے بی ٹی سی کے اور دوسرے آلٹ پوائنس کے ڈاٹ کے ایتھیریوم کے وغیرہ وغیرہ اور ہمیں ایک بہت بڑا ہی اچھا گین دیکھنے کا منا ہے تو اسی طریقے سے ابھی جو ہماری ایک خوشی کا جو دشمن بنی ہوئی ہے وہ ایک ہیوی سیلنگ پریشر ٹھیک ہے تو جو بھی میں آپ کو تین چار چیزیں بتاؤں گا وہ تین چار چیزیں کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے ہیوی سیلنگ پریشر یہ میرا کی ورڈ ہے اس کو ابھی پکڑ گئے بیٹھ جاؤ اس پہ نوڈ بنانے ہیں آپ نے مائنڈ میں بنا رہے ہو اپنے نوڈ میں یا کچھ بھی کر رہے ہو مائنڈ میں بناو یا آپ اپنا ڈائیگرام بنا رہے ہو مطلب اینی تینگ کوئی ورک فلو سسٹم بنا رہے ہو جس سے آپ کی انڈسٹینڈنگ ہو جس سے آپ کو سماجھ آ جائے ٹھیک ہے یہ ورڈ بگڑ لو سیلنگ پریشر آپ کا ابھی سیلنگ پریشر نہیں رک رہا ہے سپورٹ تیسٹ ہو چکی ہے ہماری اور یہی لیول آپ کو میرا خیال سے لاسٹ اوڈیٹ میں دے دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سپورٹ آپ کے پاس لیول بیٹھا ہوا ہے وہ ہے آپ کا ٹھرڈی تھاؤزن کا ٹھیک ہے اب سیلنگ پریشر جو میں نے آپ کو مینشن کیا ہے یہ سپورٹ اگر تو ہماری برقرار رہتی ہے جو کہ میں بتاتا ہوں کیسے رہے گی اور کیسے نہیں رہے گی ابھی میں آپ کو اسی اگلی چیز پر فوراں اسی پر لکے جاؤں گا ٹھیک ہے یہ ہماری ڈیلی کی کلوزنگ اس کے نیچے نہیں ملنی چھ رہی ہے ٹھیک 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 ہے � پاس بی ٹی سی ٹوئنٹی ایک تھاؤزن فائی ہنڈرڈ ڈالر کی اگر لگا بھی دیتا ہے ویکلی کے ٹائم فریم کے اندر تو ہم بولیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی بات ہے ایک ہیوی قسم کا ری ٹیسٹ ہو گیا ہے اور جب بھی بی ٹی سی نے اس طریقے سے ری ٹیسٹ کیا ہے ایک نیا آل ٹائم ہائے بنا ہے یہ بات میں نے آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں جون جولائے میں بھی بتائی تھی اگست میں بھی بتائی تھی یہ والی بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں گا ویکلی کے ٹائم فریم میں جب بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے آپ لوگ جو ہمارے پرانے میمبرز ہیں ان کو یہ تو پتا ہوگا کہ یہ چارٹ میں نے کافی عرصے پہلے سے بنا کے رکھا با یہ آپ کا چارٹ نہیں ہے یہ مہین و پرانا چارٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جتنی بھی اس پہ سپورٹ ریزسنس کی ابھی ٹرینڈ لائنز ڈرو ہوئی بھی یہ پرانی ہے اور یہی ہمارا انیلیسس ابھی کرنٹلی سناریو پہ پلے آؤٹ ہو رہا ہے ویکلی کے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ٹوینٹی ایٹ تھاؤزن فائیو ہنڈر ڈالر اگر تو ہماری بریک ڈاؤن نہیں ہوتی اور وہ کیسے نہیں ہوتی ہے وہی ڈیلی والی کی بات کر رہا ہوں وہ ابھی میں اگلی بلکل اسی کے بعد میں نیکس چیز کے بارے ہوتا ہوں گا جو کہ ابھی بہت میٹر کر دی ہے بہت زیادہ میٹر کر دی ہے ٹھیک ہے اچھا ٹلیئر کر دیا ٹینشن کی بات ختم کر دی ہے میرا مقصد آج کی لائف سیشن کا ہمارا مقصد یہ اس لیکچر کا ہمارا مقصد مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو ڈر خوف ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے آپ بولو ایر چارٹ یہ بول رہا تو میں کیوں پینک کر رہا ہوں جب چارٹ ٹیکنیکل انیلیسز ہمیں ایک چیز بتا رہا ہے تو ہم کیوں پینک کر رہے ہیں بلا وجہ سمجھا رہی ہے بات تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس میں آپ پینک کرو ٹھیک ہے اچھا پینک کرنے کے بجائے میں آپ کو اگر کچھ کرنے کے لئے بولوں گا تو وہ ہے آپ آپ کا مائنڈ سیٹ ٹلیئر ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہو ٹریڈنگ کے اندر مائنڈ سیٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے شورٹ ٹرم والے تو بھائی جیسے ابھی سوہل بھائی نے آکے آپ کو لائف سیشن میں ٹریڈنگ کروا ہی پروفٹ بنا رہا ہے مزے کی ہے ٹھیک ہے ہو گیا بات ختم اب آپ کے پاس آگا ہے اس کے مطلب وہی شورٹ ٹرم کیا اس کیاہل پر تو خوش ہو گئے ٹھیک ہے اب بکایا بچے کون سے مائنڈ شیٹ والے لانگ ٹرم والے لانگ ٹرم ٹریڈرز ہو گئے چھ مہینے سے پانچ سال کے ٹریڈر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لانگ ٹرم ٹھیک ہے ایک مہینے سے چھ مہینے تک والے مد ترم ٹریڈرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے شورٹ ٹرم ٹریڈر میں ایک مہینے تک کا ٹائم پیریٹ آتا ہے تو یہ جورا میں ٹائم فریم یہ بتا دیئے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہے میں نے ویکلی کا بتا دیا جب بھی بی ٹی سی نے آپ کا یہاں پہ سپورٹ کو ری ٹیسٹ ہیا ہے ٹوئنٹی ایتھ آوزن فائف ہنڈرڈ تو اس نے ہمیشہ ایک نیا آل ٹائم ہائے بنایا ہے یہ ہمارا ایک سال کا ریکارڈ ہمیں بتا رہا ہے ویکلی کی ٹائم فریم کا ٹھیک ہے تو اگر کوئی مطلب ساری چیزیں ادھر ادھر ہو ٹھیک ہے اور صرف ہم ایک ویکلی کے چارٹ کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو ویکلی کے چارٹ میں ہمیں یہ کنفرمیشن مل رہی ہے کہ یار یہاں پہ ہمارے پاس جو آر ایس آئی ہے ہمارا آر ایس آئی بھی ایک بوٹم کی بوٹم آؤٹ ہونے والا ہے ڈیلی کے ٹائم فریم میں اگر یہ 30 کی طرف جاتا ہے تو وہ ایک اچھا زون ہوگا جہاں پہ مجھے لگتا ہے 28,500 ڈالر ہٹ کر جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ایک اوور سولٹ پوزیشن ہو جاتی ہے ویکلی کے ٹائم فریم میں جہاں سے ریورسل بننا definitely possible ہو سکتا ہے 95% اب تو چانسز ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا ٹھیک ہے نائنٹی فائی فرسن چانس پتھر کی لکیر تو ہو نہیں سکتی ہے تو جو آپ کو probability ہے جو چانس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب نائنٹی فائی فرسن چانس ہے ہمارا یہاں سے ریورسل کا ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن ڈالر جو ہے یہ ہمارا سب جو ریورسل پوائنٹ ہے اگر تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی خطرناک سی نیوز نکل کے آتی ہے جس میں ہمارے پاس کیا کہتے ہیں بہتی کوئی اُلٹی سی نیوز نکل کے آتی ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ ریورسل لیول بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے ہمارے پاس وہاں جو خطرے کی بات ہو جائے گی اور جو خطرے کی بات ہوگی اس میں اگر آپ تھوڑا دوسرا کوئی چارٹ دیکھو گے بی ٹی سی کا یا اگر کوئن مارکٹ کیپ پہ جیسے اگر ابھی ہم جاتے ہیں اور آپ کوئن مارکٹ کیپ پہ اگر چارٹ دیکھتے ہو تو وہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی یا ٹریڈنگ ویو پہ دیکھ لو یا کئی میں بھی پوائنٹ ایس کوئی بائننس کے علاوہ دیکھ لوگے تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی اور ایک اور چیز ہے جس کا میں نے ابھی آپ سے بتایا تھا کہ ابھی ہم دو تین چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ ہوگا اس میں ہمارے پاس ایس این پی فائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو ایس این پی فائی ہنڈرڈ کا ایک اوور ویو دینے لگا ہوں آپ کو جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم انیلیسس کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ دیجئے گا اس کو کھول دیتا ہوں یہاں سے سوری سو تو یہاں ہم آگئے ہیں مجھے آپ لوگ پہلے دو چیزیں دکھانی تھی اچھا جی ٹیکنیکلز کی جب بات کرتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں ٹیکنیکلز بی ٹی سی کا پیچھلی مرتبہ بتایا تھا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا انڈائسس کا پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے یہ چارٹ کو ٹھیک ہوں لائف سیشن میں تو اس لئے آج آپ کے لئے بڑے اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بیسکلی یہ جو ہے آپ کے پاس جو دنیا تو نہیں آپ کی امریکہ کی جو ٹاپ فائیونڈڈ آپ کی جو ہوتی ہیں نا کمپنی شیئر وغیرہ وغیرہ ان کا ایک مکس ہوتا اور اگر اب ہم اس کی بات کریں تو ہمارے پاس تیلی کے ٹائم فریم ہے جو کہ اچھا خاصا بڑا ٹائم فریم ہے وہاں پہ ہم سٹرونگ سیل پہ آئے ہیں ٹھیک ہے تو جو پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ہم مزید نیچے جائیں گے یا یہاں سے بی ٹی سی کی بات کر رہا ہوں لیٹسے ہم یہاں پہ بولتے ہیں بی ٹی سی مزید نیچے جائے گا یا یہاں سے ریورسل لے گا پہلی چیز آپ نے نظر اس پہ رکھنی ہے ایس این پی فائی ہنڈڈ پہ آپ نے نظر رکھنی ہے پہلی چیز یہ ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے یہ آپ کی پہلی چیز ہے ٹھیک ہے کہ یہ اگر پوزیٹیو ہونا شروع ہوتا ہے تو وہاں سے ہم اوپر جائیں گے اگر تو یہ نیچے گرتا رہتا ہے مزید گرتا ہے یہ مزید اور نیچے گرتا ہے تو پھر یہاں پہ آپ کے پاس مسئلہ ہوگا اور وہاں پہ بی ٹی سی بھی مزید نیچے گرے گا بی ٹی سی ایس این پی فائی ہنڈڈ کو فالو کرے گا ٹھیک ہے فیوچرز کا کھلاوہ ہے میرا خواہ سے صحیح کھلاوہ تھا سکس پی ہاں یو ڈیرائیوٹ میرا خواہ سے یہ چارٹ یہ منی فیوچرز کھلاوہ ہے خیر اوورال پوائنٹ اس کے آپ کو ہوفولی آئیڈیا سمجھ آگیا ہوگا کہ میں بولا کیا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ایس این پی فائی ہنڈڈ اب جیسے آپ کے پاس ہے بائننس پہ بھی بیٹکوائن ہے بائننس بھی بی ٹی سی کا چارٹ ہے بیٹمیکس پہ بھی ہے کیو کوئن پہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح اسی اس کے بھی پچاس چارٹ ہوتے ہیں ایس این پی فائی ہنڈڈ پہ نظر رکھیں گے ٹھیک ہے پرائیس وائز بھی بس انیس بیس کا فرق ہے جیسے یہاں چار ازار تین چلنا ہے یہاں پہ آپ کا چار ازار بیس چلنا ہے مطلب اتنا آگی پیچھے تھوڑا تو آپ کو پتا ہے کہ کیا کہتے اس کو فلکچوائشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا بھی رہا یہ ہے کیا چیز یہ سٹینڈرڈ اینڈ پورس فائی ہنڈڈ اینڈیکس ایزا کیپیٹالیزیشن بیٹیوڈ اینڈیکس بیسکلی یہ آپ کا لنپ سم تو سمجھتے ہیں نا کہ اکھٹا پانچ سو ٹاپ جو آپ کی کمپنیز ہیں ان کا جو سٹاک ہے نا ان کی ایوریج ہے یہ آپ کے پاس سمجھ آگئی تو اگر امریکہ کی جو ٹاپ فائیو کمپنیز ہیں وغیرہ وغیرہ وہ اگر آپ کے پاس صحیح کام نہیں کر رہی ہیں یہ ہے وہ ہے مطلب یہ اوورال مارکٹ کا آپ کو دیتا ہے گلوبل مارکٹ کا امپیکٹ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اور یہ اس کا امپیکٹ ابھی بی ٹی سی پہ بڑا خطرناک پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بی ٹی سی کا چارٹ کھول کے دیکھوں گے اس کا اور بی ٹی سی کا آپ بولو گے یہ تو کاپی پیسٹ ہوا ہے خالی دھر 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 دھ ،ٹر دھر 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 دھرڈ دھر 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 رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے بڑی دھیان سے غور کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو ایس این p ٹائوہisiert بنا دیا بتا دیا اس پی ایکس اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہ رہا ٹھیک ہے اس کے پاس آپ کے پاس کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ ٹریڈنگ ڈیو پہ آؤ یہاں سے دیکھ سکتےnehوں مارکٹ میں چھتے ہوں جو ہمارکٹ میں جا کے یہ مارکٹ میں جا کے یہ آپ کے پاس یہ مارکٹ ہیں یہ آپ کے پاس انڈائیسز ہیں یہ آپ کے پاس اس این پی سیکٹر ہیں نزدک ہے یہ مارکٹ آپ نے ضرور اس پر نظر رکھنے ہیں یہ تو پہلی چیز ہو گئی دوسری چیز اچھا اب جو میں نے آپ کو سن پی 500 کا بتایا ہے اس کی آپ کی کوریلیشن سیم ہے بی ٹی سی کے ساتھ یہ نیچے جائے گا تو بی ٹی سی مزید نیچے جائے گا آپ نے اس پر نظر رکھی آپ نے دیکھا اس نے اوپر جانا شروع کر دیا وہاں بی ٹی سی آپ نظر رکھو گے بی ٹی سی اوپر جانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے ایک تو چیز یہ ہو گئی لیکن اب جو اگلی چیز میں بتانے لگا ہوں اس کا انورس ریلیشنشپ ہے اگر یہ جو اب میں چیز بتاؤں گا اب اگر وہ چیز اوپر جائے گی تو بی ٹی سی نیچے جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ اور یہ ہے ہماری چیز اللہ میں لگ رہے آپ کا یو ایس ڈالر کا ڈی ایکس ڈی ایکس وائی اس کو کہتے ہیں انڈیکس ہے بیسکلی ڈالر کا جو آپ کا ویلیو ہے ایسا کرنسی ڈالر کی جو ویلیو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے کچھ دنوں سے ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی ہے تقریباً دو ہفتوں سے بڑھ رہی ہے اور اس کا آپ کی پھر انٹرسٹ ریٹ کی نیوز آتی ہے اس پہ آپ کی ڈالر آپ کو پھر پتا ہے کہ ڈالر امریکہ کا کوئن ہے ٹھیک ہے اب ان کی کوئی اگر ایسی نیوز آتی ہے جس کی وجہ سے ڈالر اس سٹرونگ ہوتا ہے ڈالر اوپر جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک چارٹ بھی دکھا دیتا ہوں تو وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے بی ٹی سی نیچے جائے گا ڈالر کا انڈیکس اوپر جائے گا ڈالر کی جو سٹریندھ ہے اگر ڈالر طاقتور ہوگا تو بی ٹی سی پرائس میں نیچے جائے گا سمجھ جا گئی ہلوے کی طرح بتا رہا ہوں کوئی اس میں مشکل نہیں کر رہا اس میں بھی بھائی آپ دیکھ سکتے ہو ڈی ایکس وائز کا یہ کیا کہتے ہیں سمبل ہے ڈی ایکس وائز کو سب بھی کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کا یہ رہا اب ڈیفرن 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 جگہوں سے آپ کا آپ اس کو اٹھا سکتے ہو کہیں سے بھی اٹھا لو سمیلر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے لیٹ سے میں بولتا ہوں بھائی ایکسو تین پوائنٹ فائف ثری بھی چل رہا ہے دوسرا والا آپ کا کون سا تھا یہ تھا ٹی وی سی ایکسو تین پوائنٹ سکس ثری چلنا ہے مطلب انیس بیس کا فرق ہے جگہ آپ کو اویسی چیزوں میں مل جاتا ہے لیکن کونسپٹ سمجھ دینا ہے یہاں پہ آپ نے ٹھیک ہے کلیر ہوگیا آپ کو اچھا یہاں ہاں تک کس کس کو کلیر ہوگیا مجھے یہ بتا دے کمیل سیکشن میں پریز آپ لوگ تاکہ آپ لوگوں کو مطلب ایک فیڈ بیک ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے بھائی کس کس کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے ابھی مجھے یار آگا بھائی وہ یار یہ بچو والی چیزیں ہیں ہیڈ اینڈ چھوڑر یہ سب بنا لینا لیکن اگر مجھے بتا دو یہ چیزیں سمجھ آ نہیں کیونکہ میں بلکل ہلوے کی طرح بہت بڑی بڑی چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں علی بھائی تینکیو بہرے مچ عمر تینکیو تینکیو بھائی جن لوگوں کو سمجھ آ گیا بہترین ہے اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو سوال بھی ہے تو پوسٹ کر لو پوچھ لو کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی کنفیوجن ہے جیسے میں نے کچھ بتایا ہے اس کے بارے میں کوئی جبلہ بول دیا اس کا سمجھ نہیں آیا ٹھیک ہے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کاشے بھائی آپ نے کاشے بھائی کوریلیشن یہ ہے ایس این پی فائی ہنڈرڈ جو آپ کا میں نے جیسے آپ کو بتایا جو آپ کی ٹاپ سمجھو دنیا کی چلو سمجھانے کے لیے آپ کو آسان اور آسان لفظوں میں کہہ دوتا ہوں ٹھیک ہے دنیا کی دنیا میں آپ کو بتایا ہزاروں کمپنیز ہے آپ بھی کمپنی بنا سکتے ہوں میں بھی بنا سکتا ہوں ہر کوئی بنا سکتا ہے لیکن دنیا کی جو ٹاپ پاس سو کمپنیز ہے نا ٹاپ فائی ہنڈرڈ ان ٹرمز آف ان کے پاس کتنا پیسہ ہے ان کا کیپٹل کتنا ہے ٹھیک ہے اب ایک کمپنی ہے جیسے اس کا کیپٹل ہے چار سو بلین ڈالر ٹھیک ہے اگزیمپل دے رہا ہوں اور ایک کمپنی اس کا کیپٹل ہے چار لاکھ ڈالر ٹھیک ہے تو چار لاکھ ڈالر کہاں اور چار بلین ڈالر کہاں سمجھ جا رہی ہے آپ کو بات اسی لیے جو ٹاپ فائی ہنڈرڈ کمپنیز ہیں اگر وہ ڈاؤن جا رہی ہیں اگر ان کا ان کی اکانومی ان کا لاؤس ان کا جو بھی ہے وہ بچارے مر رہے ہیں یا ان کا لاؤس ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو ٹاپ فائی ہنڈرڈ ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ گلوبل ایمپیکٹ پڑے گا ان پر ایمین گلوبلی ان کا دوسری چیزوں میں ایمپیکٹ پڑے گا پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا ضرور پڑے گا ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ پڑے گا گلوبل مارکٹ کا حصہ یہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں تک ہم بی ٹی سی کی بات کرتے ہیں تو بی ٹی سی بھائی گلوبل مارکٹ میں نہیں ہے کیا بی ٹی سی نظریے سے انیلائز کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کی کوریلیشن دوسری گلوبل مارکٹ سے سمجھ جائے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس گلوبل مارکٹ کو نہیں دیکھیں گے اور ہم بولیں گے بس ڈالر کا انڈیکس دیکھو ڈالر اوپر جا رہا ہے بی ٹی سی نیچے جائے گا لیکن کیا پتا کیا پتا یہاں پہ ایس این پی فائی ہنڈرڈ اوپر جانا شروع کر دے اور آپ بولو ایر میں نے تو دیکھا تھا کہ یہ ڈالر کا اوپر جا رہا ہے تو بی ٹی سی کو تو نیچے جانا چاہیے تھا اور اگر آپ اس کو کمپلیٹلی نظر انداس کر دو گے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ اوپر جانے لگا گے گا تو بی ٹی سی بھی اوپر جائے گا اور پھر اچانک سے بی ٹی سی اوپر جانا شروع کر دے کیونکہ یہ جا رہا ہے لیکن آپ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے پھر آپ تو پریشان ہو جاؤ گی بولو کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ایسے افیکٹ ہو رہا ہے تو میں آپ کے علم میں وہ سالی چیزیں لانے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے بی ٹی سی افیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ میں بول رہا ہوں نا آپ چارٹ اس کو یہ لو یہ چارٹ بلکہ یہ کھلا باتا ہے سائیڈ میں بلکہ نہیں یہ کچھ اور ہے اس ہی کہی ہے اس کو بند کرتا ہوں یہاں سے کھولتا ہوں یہ دیکھو یہ چارٹ کھولا میں نے اس کا جب اپنے سن پی فائیونڈر ڈیلی کا ٹائم فریم ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ بی ٹی سی کا چارٹ کھول جاتا ہوں ایسا کھول دیتا ہوں یہ دیکھو یہ اور یہ اب ایک تھوڑا زوم آؤٹ ہوا ہے اس کو میں ایسے کرتا ہوں تھوڑا تو دیکھ رہے ہو سیمیلر پیٹرن نظر آرہا ہے یہ تھوڑا زوم آؤٹ ہوا ہے اس کو میں تھوڑا دیکھ رہے ہو بھائی یہاں پہ یہ हیہ لگا وہ ہے پہ یہ ہائے لگا ہے رہے ہو یہ مارچ کا مہینہ ہے مارچ میں یہاں پہ ہائے لگا ہے مارچڈ ہے ہمارا بیٹی سی کا فارٹ سیفن ڈاور سن فائیو دیکھو سن پی اے rupees哎 تائیڈ رہا ہو گیا کہ ایسے ان پی فائیوtur مارچڈ آگیاів سن جانتی ہے کیسا ہے پچھنے گرци ہی نہیں ہے نظر آگیا flipped آپ کو کرسٹل کلیر ہو جانا چاہیے بھائی ایس این پی فائی ونڈڈ کے ہاں صحیح نہیں لگتے ایسا بھائی ہاں یہ تو بات ہے یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہوں ایس پی ایکس کو بھائی بھائی میں بھائی یار ارسلان بھائی ابھی بائی سیلنگ کو چھوڑ دو جو سمجھا رہا ہوں پلیز وہ سمجھ لو جو یہ کوئی نہیں سمجھاتا آپ کو ہزاروں ڈالرز بھی دو گیا آپ کو دنیا میں کوئی نہیں سمجھائے گا ٹھیک ہے کوئی کوئیشن رہا ہی نہیں زبردست ہو گیا بھائی زبردست ہو گیا ہلوے کی طرح کس کو سمجھا گیا بھائی وہ ہم مجھے بتا دے ٹھیک ہے ایسا بھائی بی ٹی سی کی ویکلی کلوزنگ ہے اس بار ای ایم اے ہنڈڈ سے نیچے کلوز ہوئی ہے نیکسٹ ای ایم اے ٹو ہونڈڈ ہے جو ٹوئنی ونڈ پر ہے کائنٹی ایک دفعہ وہ چک کر کے بلکل ٹھیک بول رہے ہیں رافے بھائی آپ یہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے اس میں دیکھنے کیا بات ہے صحیح بول رہا ہے آپ لیکن دیکھو اتنی اتنے برے حالات اگر ہوئے تو پھر وہ ایک الگ بات ہوگی لیکن یہ تو پھر بیئر مارکٹ کا پھر شروع ہو گیا نا بیئر مارکٹ کا شروع ہو گیا پندرہ ہزار پر بھی چلے جائیں گے اس میں کیا پھر ایسی بات ہے چلا جائے بی ٹی سی ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریس کے نیچے دیکھ چلے چارٹ کے اندر بھی تو وہاں پہ بھی چلا جائے اس میں پھر کیا مسئلہ ہے چلا جائے اچھا بھائی اب ہماری آخری چیز رہ گئی ہے جو کہ ہے ہمارا مارکٹ کیپ تو مارکٹ کیپ ایک داب کا سمجھ آ گیا ہے اب ہم بات کرنے لگے ہیں کرپٹو کیپ ٹھیک ہے ٹوٹل پہ ہم جائیں گے یہ رہا ہمارا کرپٹو کیپ اچھا بھائی کرپٹو کیپ ہمارے پاس جو ہے ایک یہاں پہ میں نے آپ کو دکھانا ہے اور ایک میں نے آپ کو دکھانا ہے کوئین مارکٹ کیپ پہ ٹھیک ہے کوئین مارکٹ کیپ پہ بھی آپ اگر دیکھو گے تو ون پوائنٹ تھیری فور ٹریلین یو ایز رولر پہ بی ٹی سی سوری مارکٹ کیپ ہمارا آکے گھر گیا ہے ون پوائنٹ فائیو کی جو سپورٹ تھی وہ ٹوٹ چکی ہے مارکٹ کیپ کی اور اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ون پوائنٹ فور ٹریلین یو ایز رولر پہ ہم بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری میجر سپورٹ لیبل تھا وہ ٹوٹ چکا ہے تو بی ٹی سی مزید کی نیچے گرے گا ٹھیک ہے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ فائیو انڈرڈ ہمارا آخری ریورسل پوائنٹ ہے اور ان ٹرمز آف مارکٹ کیپ اب دیکھو میں نے آپ کو لاس ٹائم کیا بولا تھا ون پوائنٹ فائیو ری ٹیسٹ ہوگا یہ نہیں بولا تھا شاید ہوگا یہ وہ یہ وہ میں آپ کو سیدھا بول کے کہتا ہے یہ ری ٹیسٹ ہوگا کیوں اس کی ریجن میں نے آپ کو بتائی تھی ٹھیک ہے ایک چیز یہ کلیر ہو گئی دوسری چیز اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اگلی سپورٹ جو بیٹھی ہے وہ ہے ون پوائنٹ ٹو ٹریلین یو ایز ڈالر میں سمجھا رہی ہے آپ کو بات ون پوائنٹ ٹو ٹو ٹریلین یو ایز ڈالر کی سپورٹ ہے مارکٹ کیپ کی ہاں تھوڑی بہت اوپن نیچے وک لگ سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ڈاٹ ٹو ڈاٹ یہ ہی چلے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ اگلی لیول اگلا لیول ہمارا کہاں بیٹھا ہوا ہے اور اگر تو ہمارے پاس ون پوائنٹ ون ٹریلین یو ایز ڈالر کے نیچے ویکلی کی کلوزنگ مل جاتی ہے ٹوٹل کرپٹو کیپ میں تو بیر مارکٹ وہاں پہ شروع ہو جائے گی وہاں پہ ہماری پروپر بیر مارکٹ شروع ہو جائے ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اسٹورک ڈیٹا اٹھا کے دیکھو گے تو یہی وہ لیول ہے جس پہ ہماری بیر مارکٹ پہ ہمیں بریک آؤٹ ملاتا ٹھیک ہے اور اصل بلرن جو ہے ہمارا یہی پہ شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے بھائی تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں آپ نے اس چیز کو بھی ضرور دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ بھی ایک چیز ہے اس کا میں نے آپ کو مزید بتا دیا ہے اور اگر نیچے جانے کا مقصد یہ ہے یہ ہماری بی ٹی سی کا کہ وہ پھوڑا دیکھے جائے گا اور نکل جائے دو سو تین سو ملین ڈالر نکل جائے مارکٹ سے ایک مطابر ہیٹا سور ہو جائے ساڑھے اٹھائیس بھی اگر بریک ہوتی ہے اور اگر بیئر مارکٹ سٹارٹ بھی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اکیملیشن کرنی ہے اور پھر چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی نیچے چلے جائے گا نیچے جا کے ہم ٹریڈنگ کر لیا کریں گے شورٹ ٹرم والے تو ایکزٹ کر گئے نا آدھے گھنٹے پہلے جو میں نے لائف کے سیشن میں آپ کو یہی بولا تھا مائنڈ کلیئر کرنا ہے آپ نے اپنا یہ جو اتنی بڑی بڑی آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوں میں اتنی ساری امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں اور سکون سے تسلی سے سمجھا ہے سب کچھ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو میں نے اوورال ایک ایسی لیکچر بنا کے دے دیا ہے کہ مارکٹ میں خدا نہ خواستہ کوئی بڑی موو آتی ہے آپ کو پتہ ہے کس چیز پر نظر رکھنی ہے آپ کو خود ہی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے فیئر اینڈ گریٹ کا انڈیکس میرے پاس کھلا ہوا تھا شاید اگر آپ نے ٹیپ وغیرہ دیکھا ہے تو آپ دیکھ رہے ہو گئی ہے تو اس میں یار ایسی سچ کوئی اس میں وہ والی بات نہیں ہے کہ مارکٹ کے اندر ریورسل کی اگر اب ہی ہم بات کرتے ہیں تو ریورسل جب بھی فیئر اینڈ گریٹ کا انڈیکس یہ جو میرے پاس کھلا ہوا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ایکسٹریم فیئر ہوتا ہے جب بھی اوور سولڈ ہوتا ہے بھی کسی تو وہاں سے ریورسل ضرور ملتا ہے تو آخری پرائیس جب ہم بات کرتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس آیا ہے 34000 جیسے کل کی ہمارے پاس آیا ہے کل کا اور آج کا مجھ کے نہیں سوری آج کا ہے تو آج میں ہمارے پاس سکور ہمارے پاس فیئر اینڈ گریٹ کا آیا ہے میرے خواہ سے دس گیارہ گیارہ کا ہمارے پاس یہ اینڈیکس آیا ہے ٹھیک ہے اگلی ہماری اپ ڈیڈ بنے گی چار گھنٹے پانچ گھنٹے میں بنے گی تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے اگر ریورسل نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے تو اگر کوئی سکیل پر بھی اگریسیف ٹریڈنگ کر رہا ہے ٹوئنٹی ایٹ تھاؤنڈ کو لے کے یا ٹھائٹی تھاؤنڈ ایون لے کے تو وہ بندہ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر ایک سکیلپ خود ہی اگریسیف ٹریڈر ہے اس کو تھوڑا انیلسز آتا ہے اس سے سیکھ لیا ہے جیسے ہمارے پرانے ممبرز ہیں تو وہ ڈیفنیٹی ابھی مارکٹ کے اندر تھوڑی بہت سکیلپنگ ضرور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ذرا ایک یہ بھی چیز تھی جس کا میں نے سوچا آپ کو مزید کلیریفکیشن کر دوں ٹھیک ہے اور کانگیاں ہمارے پاس فیر این گریٹ کا اگر یہ چارٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ جب اس طریقے سے بالکل ڈارک ڈراؤنڈ ڈرڈ اورنج جو بھی کلر سمجھنا ہے سمجھو اس کو اس طریقے سے ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے دیکھو کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس یہ ڈرڈ گریٹ اس طرح بنا پھر یہ اور بنا پھر ہو سکتا ہے یہ ایک دو اور بنے اور پھر ایک مزید ہمارا آل ٹائم ہائے بنے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہم دوبارہ جس طریقے سے ابھی ریلی میں آئے گئے تو یہاں سے ہمیں تھوڑا بہت تو پول بیک ملنا چاہیے کم سے کم اس کو کم سے کم فورٹی سوری ففٹی تھاؤزن تک تو جانا چاہیے چلو نئے آل ٹائم ہائے نئی بھی کمتا تھوڑا تو اوپر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ریورسل یہاں سے ملنا ضرور چاہیے اور ففٹی کے اوپر اگر ہماری منسلی کلوزنگز ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک اچھا سائن ہوگا جس سے ہم ایک جیسا میں آپ سے شروع میں بھی کہہ رہا تھا بیچ میں بھی بتایا کہ نئے آل � ہم بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فیر انگریڈ سکور بھی ہے انڈیکس بھی ہے میں نے سانی چیزیں آپ کو دکھا کے بتا کے ڈی ایکس وائی کا چارٹ بتایا ہے اسے بھی فائی ہنڈرڈ کا بتایا ہے اور آپ کو ڈی ٹی سی او ایس ڈی ٹی کا بھی چارٹ آپ کو کنا دیا ہے ٹھیک ہے تو بیئر فلیگ بغیرہ یہ جب چیزیں آپ کی بنتی ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ بیئر مارکٹ میں بیئر فلیگ اور یہ جو اب آپ بولڈر ٹارگٹ ٹھرٹین تھاؤزن بلکل بن سکتا ہے ففٹین تھاؤزن کا میرا اپنا ٹارگٹ ہے کہ اگر بی ٹی سی مارکٹ سوری بیئر مارکٹ کے اندر بی ٹی سی کی جو زون ہوگی نا وہ ہوگی پندرہ ہزار سے لے کے تیس ہزار تک جو مجھے خود لگتا ہے ٹھیک ہے اب میں بڑی زون اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس مرتبہ کی جو مارکٹ ہے وہ آپ کو نارمل مارکٹ نہیں ملے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگلے دس سال اگلے دس سال theatre دس سوری چار سال پانچ سال یا جو بھی آپ کو اگلہ بلڈرن ملے گا اس میں آپ کو اس طرح نہیں ملے گا اس بار آپ کو اگلے اگلہ بلڈرن آپ کو بڑا دل ہے لانے والا بلڈرن ہو گا آپ کو کچھ مہینہ سے بات لگے گا ارے بھائی دوبارہ مارکٹ اوپر جاری ہے ارے بھائی دوبارہ نیچے weiter اrare بھائی دوبارہ اوپر جاری ہے اس طرح کی مارکٹ۔ ہوگی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ مارکٹ میں ہو کیا رہے کیونکہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ منیپلیشن ہوگی اتنی زیادہ خطرناک سیچویشن ہوگی ریٹیل انویسٹر سب سے زیادہ مارا جائے گا انٹل اور انلیس وہ اس مارکٹ کے اندر سیکھ جاتا ہے کہ مارکٹ سے پیسہ کیسے بچانا ہے اپنا جی بچانا ہے بنانا ہے نہیں بنانا ہے یا بنانے میں کیا مسئلہ آپ تی اے کرو سستے میں خریدو مہنگے میں بیشو بات ختم تو کوپی پیسٹے گئے تو ایک روبرٹ بھی بنا سکتا ہے لیکن پیسہ بچانا ایمپورٹنٹ ہے آپ کا جو روبرٹ ہے جو آپ نے بات ٹریڈنگ لگائی بھی ہے وہ آپ کا پیسہ نہیں بچا سکتے وہ ہر ڈپ میں بائی کر کے تھوڑی اوپر سیل کرنے ہی کوشش کریں گے مارکٹ کے اندر ابھی یہ نہیں بنا رہے پیسہ یہ بات ٹریڈنگ کی ابھی سٹاپ لاؤ سٹ ہو رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ جو بات ٹریڈنگ یا چلو نائنٹی پرسنٹ جتنی بات ٹریڈنگ ہو رہی ہیں ان سب کے سٹاپ لاؤ سٹ ہو رہے ہیں اور دھڑا دھڑ سٹاپ لاؤ سٹ ہو رہے ہیں اوپرچنٹی بہت بہت تیزی سے کام کرتے ہیں ویتن سیکنڈز ان کی ٹریڈز ٹریڈز پلوز اور اوپن اور ٹلوز ہوتی ہیں لیکن وہ بھی بڑا ہی نقصان کروا رہے ہیں پیسہ بنانا مشکل کام نہیں ہے پیسہ بچانا مشکل کام ہے ٹھیک ہے اور وہی چیز آپ کو سکھائی جا رہی ہے کہ آپ اس مارکٹ میں اگر یہ سیکھ گئے تو پھئی پھر آپ زندگی بھر اس مارکٹ سے پیسہ بنا ہو گئے سمجھ آگئی؟ تو یہ والی بات ہے اچھا جی اور کیا پوچھ رہے ہیں چلیں جی اب ذرا ہم آپ لوگ کے سوال جواب پہ آ جاتے ہیں لمبا لائف سیشن ہو گیا ہے تو ہوفلی آپ لوگوں کو تھوڑا مزا بھی آیا ہوگا سمجھ کس کو آیا ہے ذرا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ذرا اپنا فیڈبیک دیئے گا نہیں نہیں بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے میں کچھ اور بتانا چاہ رہا تھا پلیز ریوائن کر لو میں نے ایک بات ہی نہیں کیے دیکھو اپنی طرف سے آپ لوگ یہ جو بات لے کے آتے ہیں کیوں لے کے آ رہے ہوں؟ میں نے جب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ خود ہی آپ نے بول دیا وہاں سے پیسہ مو گو رہا ہے وہاں جا رہا ہے بھئی کس نے بولا ایسا؟ پتہ نہیں کیا بول رہا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نادر بھائی پیسے بن جائیں گے انشاءاللہ دوبارہ کوئی آج کی ٹاپک کے ریلیٹیڈ کوئی سوال ہے آپ کا یا کوئی کنفیوجن ہے مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے فرس لائف سیشن کیسا لگا بھائی آپ کو فرس لائف سیشن آپ کا بھائی میں نے آڈا پانچ لاکھ کا لیا تھا آن کو ہولڈ کرو یا سیل سیل کیوں؟ زین بھائی اتنی پچاس منٹ سے آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں اس کے بعد بھی آپ نے اگر سیل کرنا ہے تو بھائی آپ سیل کر دو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر ابھی بھی آپ اس مائنڈ سیٹ میں ہو تو پھر وہ غلط آپ نہیں کرنی چاہیے بھی انویسمنٹ نہیں کرو پیسے ابھی خرچ اپنے نہیں لگاؤ کسی چیز میں پیسے ٹھیک ہے؟ تو یہ والی بات ہے ساگر بھائی آپ نیو میمبر ہو آپ سیکھو خل سیکھو پیپر پین اٹھاؤ نوٹس بناو جو ابھی میں نے یہ سمجھا ہے آدھے ملتے چالیس منٹ تک سیکھو سیکھنے کے بعد خود دل کرے گا آپ کو ہاں بھائی آپ کرو گے پھر آپ کرنا شروع کر دینا اگلے سال انیس میں کو مارکٹ گری ابھی دس دن پہلے اگلے سال ہے ایل سیلوڈر وات از ایمپیکٹ آف نیوز ہاں بھائی ابھی دیکھو نا ابھی ساری بیڈ نیوز آ رہی تھی ابھی دیکھو وہ یو ایس تھی وہ تیرا لونہ کا جو ان کا سٹیبل قوائن ہے وہ نیچے گر رہا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے ابھی خوب پینک ہو رہا تھا اب دیکھنا اچانک سے نا اچھی نیوز آنی شروع ہو جائیں گی ساڑھے اٹھا ہیس تک لے گئے ہیں مارکٹ میں بنیوبیلیٹر بیٹھے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے ڈاٹ اپ ڈیٹ ہاں ہاں آپ دیکھ لیے گا ڈاٹ کی کیا اپ ڈیٹ رہے ہیں ڈاٹ کو ڈھاو ٹھپ میں اٹھاو بھائی کیوں نہیں اٹھا رہے اٹھاتے رہو پانچ ڈالر تک کا ٹارگٹ رکھو ڈاٹ کا ورس کے سناریو بیئر مارکٹ میں چلے جاتے ہیں ڈاٹ چار پانچ پہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے ڈاٹ کو یہاں سے دیکھ لو ڈاٹ یو ایس ڈیٹی کا میں آپ کو چارٹ کھول کے دکھا دیتا ہوں بھائی یہ بھی کہاں بیٹھا بھائی چودہ بھی بیٹھا بھائی تیرہ کا ٹارگٹ تھا تیرہ پہ یہ گیا ہے نہیں گیا تیرہ ساڑھے تیرہ تک گیا ہے ساڑھے تیرہ پہ اگر آپ نے اٹھایا ہے تو زبردست ہے نہیں اٹھایا کوئی مستہ نہیں ہے اٹھا لینا آرام سے ٹھیک ہے تو بلکہ سوری ایک منٹ یہ ویکلی کا چارٹ کھولا ہے میرے پاس آج گیا ہے ڈاٹ لویسٹ ہے ہاں دس سیونٹی پھر کی تک گیا ہے ارے بھی تو کافی ٹپنا گیا ہے گیارہ کا میرا آرڈر فیل ہو گیا ہوگا پھر تیرہ کا آرڈر تھا گیارہ کا آرڈر تھا پھر ہے نو کا اور پھر ہے سات کا یہ چار بھائی آرڈر تھے میرے تو دو فیل ہو گا ہے دو رہ گا ہے گڑ جائے مارکٹ گڑنا ہے تو گڑ جائے بھائی ہماری دو لانگ کی اولڈنگ ہے میری دو لانگ کی ہے تو خریدنا ہے تو تھوڑا بہت آپ خرید لیں پونٹ کا ڈی سی اے کر لیں ہاں تھوڑا بہت کر لیں اگر لگا دی ہے شفقت بھائی آپ نے سال ڈالر کنسیڈر کرنے چھوڑ دو پونٹ کو اس کو نہیں دیکھو ابھی میں نہیں اور بھائی کر رہا میں نے جتنا بھائی کرنا تھا پونٹ کھڑ دیا ہے میں اس کو ابھی نہیں دیکھ رہا ہاں نوان بھائی میرے خواہ سے آپ نے میری ہم نے ہم نے بات کی تھی نا ڈالڈ کے بارے میں تو ڈالڈ کے بارے میں جو ڈالڈ کو اٹھاتا ہے جو میری طرح فین ہے ڈالڈ کا اس نے ضرور بائنگ کی ہوگی ڈالڈ کی ٹھیک ہے تو ہاں اچھا ہے میٹرم کے لیے اچھا ہے انشاءاللہ طالعہ کو بین دے دے گا ڈالڈ تو اچھا یہاں سے آپ لوگوں کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا ابھی ایک چیز مجھے ورس کے سناریو یہ ہے کہ اگر تو ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن فائف ہنڈڈ بریک ہوتی ہے جیسا کہ ابھی ہمارے رافے بھائی بول رہے تھے ہمارے پاس ٹوئنٹی فور تھاؤزن ڈالر پہ ہماری بکھ لگ سکتی ہے بگ ہمارے پاس وولیم نہیں مل رہا ہے بول رن اوور نہیں ابھی نہیں ہوا پچھلے آل ٹائم سے ہائے بیٹھے میں تو بول رن کیسے اوور ہو گیا ہے تو ایس چچ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی ہمارے پاس جو ہے اگر ہم بات کریں گے اگر ابھی ہمیں وولیم چاہیے خریداری والا وولیم چاہیے میری گیارہ کی بائیں گے ڈاٹ کی واہ بھائی واہ نومی بھائی آپ تو بھائی ابھی بھی بھائی میں تو بہت خوش ہو گیا یار زبردست ہے آپ لوگوں نے تو پروفٹ ابھی تو پروفٹ بک کیا نہیں کیا آپ لوگوں نے تھا بابو اس ساڑھے گیارہ سوال گیارہ تک تو آیا تھا اگر اسکیلپنگ کر رہے ہو اگر اسکیلپنگ کر رہے ہو تو کر لوں اگر اسکیلپنگ کر رہے ہو تو بڑی اچھی پرائز ہے اب یہ یاد رکھو یہاں سے بھی اگر آپ اس کو فائیو ایس کا ٹارگٹ لے کے چلتے ہو پچھ پن کا ٹارگٹ لے کے چلتے ہو ایسی ٹارگٹ آئے کوئی مسکل کی بات نہیں ہے ڈاٹ کی پچھ پن یا پچاس پچھ پچھ پن جانا یہاں سے تو بہت حلوات تارگٹ ہے اس کا میرا پرسنلی اس کا تارگٹ ہے سو کا ستر اور سو کا اور انشاءاللہ جائے گا بھائی یہ فیوچر بھائی ابھی آپ نہیں لو آپ پہلے سیکھو سمجھو پھر لینا اور فیوچر میں نہیں جاؤ جب تک آپ سپورٹ کے ایکسپرٹ نہیں بن جاؤ میری بائنگ ہے گیارہ گیارہ کی زبردست بھئی زبردست آڈیو ہے سیون پوائنٹ فائیف ہاں ٹھیک ہے مد ترم لانگ ترم ٹائپ ٹھیک ہے اور یہ پروجیکٹ اچھا ہے دیکھو اس مارکٹ کے اندر بھی میں بورڈ راؤں ٹھیک ہے آڈیو کیونکہ پروجیکٹ اچھا ہے بھاگنے والی ٹیم نہیں ٹھیک ہے کمیونٹی ہے اپ بس یار اپ کا بس میں کیا بولوں بس ٹھیک ہے اسکیلپنگ کے لیے ٹھیک ہے احمد بھائی سپورٹ میں کون سا سپورٹ میں ڈورٹ ایتھیریم بی ٹی سی یہ اچھے ہیں میں نے بھائی کیا تھا سکسٹین نائنٹی سیکس ہاں ٹھیک ہے کوئی مستہ لی ہے ٹین اپ تو بھائی ٹین اپ ہے نا وہ تو آپ اسے تو لانگ ٹرم کا ہے اس کو چھوڑ دو ابھی سٹیکنگ پر لگا دو اور چھوڑ دو میٹا ماس میں ڈالو میٹا ماس سے وہاں لگا دو کیا نام ہے اس کا جو پورٹال ہے نا کیا نام ہے ڈیب جو بنی گی ہے نا ٹین اپ کی سٹیکنگ پر لگا دو بات کا تو چھوڑ دو انشاءاللہ جب جائے گا میرا زبردست بھائی زبردست ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اور کیا بول رہے ہیں ایتھریم بیسٹ کے ڈاٹ یار ڈاٹ چھوٹا بھائی ہے ایتھریم کا دونوں اچھے دونوں اچھے دونوں رکھو دونوں رکھو اپنے پور فولیو میں دونوں رکھو پروفٹ بک سے کیا مراد کیسے کرتے ہیں دانش بھائی پروفٹ بک کا مطلب ہے کہ بیچ دو پروفٹ بک کر لو پروفٹ بن گیا اس کو بک تو کر لو ایک ہاں چیز پروف بن گیا چیزے پوچھتے ہو جو چیز کے پھلتے ہوتوں پروشتے نہیں جب بھی کوئی چیز پندگی تک میں ہے تو چیز بھل پڑ کر رہے ہیں اگر پمک کر رہا ہے اور اگر اپنی ڈپ میں اٹھایا ہے تو ایکجیکٹر لو اور اگر ایک اناٹک ہوئی تو ہی اس ویس پر فائننس اس کا پروجیکٹ اچھا ہے ہاں اس کو اٹھا سکتے ہو ہائے رسک ہائے ریوارڈ ہے اور ایک اناٹک آن گیا ہائے رسک ہائے ریوارڈ اس طریقے سے دیکھ سکتے اس کو ٹھیک ہے تو یہ والی بات ہے بھائی اس کی پروجیکٹ وائز اچھا ہے سالڈ ہے اور کر سکتا ہے یہ اچھا گین ہمیں دے سکتا ہے سوری ان کی پڑھتے ہیں تو یہ کوئن مارکٹیات میں کیوں نہیں جا رہا ہے چلیں خیر کوئی مسنا آئی گا اچھا جی اور کیا پوچھ رہے ہیں آپ لوگ ہارمنی ون ٹرون ٹی آر ایکس ہاں ٹھیک ہے یہ آپ اس کی شورٹ فارم پوچھ رہے ہو کیا پوچھ رہے ہو ٹھیک لکھا اپنے پر ملک فائت چاہتا ہے ہاں آپ دا impressوں excav کہ ملکہ میں VA جیسے کیسے کیسیی ہے ڈبل ڈیجٹ کی پوٹنشل اس کے اندر بھائی یہ شبہ اینو تو میرا لیسٹ فیوریٹ کوئن ہے پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں کو پسند ہے پتہ نہیں کیا ہے اس میں رکھا ہے مطلب کیا ہے اس کے اندر شبہ اینو میں ہے کیا ایسا اس کی نہ سپلائے کوئی انسانوں والی ہے نہ آپ کے پاس اس میں کمیونٹی نے اتنی ہائپ بنائی ہوئی ہے اتنی ہائپ بنائی ہوئی ہے ابھی سب سے زیادہ یہ ہی گرہا ہے لونہ کو چھوڑ کے کیونکہ لونہ والوں نے تو کوئی ملٹی سی دیرکتیں کی بھی تھی تو لونہ کو چھوڑ کے ابھی دیکھو بیس پرسنٹ جو یہ ٹاپ کے جو پروجیکٹس ہیں صرف یہ گرہا ہے میٹک بھی تھوڑا گرہا ہے لیکن کوئی مستہ نہیں ہے ایل ٹی سی بھی گرہا ہے کوئی مستہ نہیں ہے لیکن یہ جتنا گرہا ہے یار اس کی کوئی مزاق ہے پانی کی طرح بیچارے مطلب جن لوگوں نے پیسہ اس کے اندر لگایا ہے بیچاروں کا تیس پرسنٹ ڈاؤن آگیا ہے وہ ایسا ٹھیک ہے تو یہ بیلا وجہ کا مطلب کیا کہہ سکتے ہیں اب اس کو تو شبہ اینو کی کیا مطلب اس کی سپلائے دیکھو آپ اس کی کوئی اب اب ہاں اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی کمیونٹی نے اس کو اتنا ہائپ بنا دی ہے اتنی ہائپ بنا دی ہے کہ بس اس کی بیسس پہ یہ چل رہا ہے ورنہ تو اس کی کوئی کچھ نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی لمبا کوئی فیوچر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ مجھے اور سیم ایس ڈوج کوئن دونوں ابھی میرا خواہد سب سے برے یہی ہیں پرسنلی کیونکہ میم کوئن ہے میم کوئن صرف جوک کے لئے ہے ہاں شورٹ کر کے لوگوں نے جو اس پر پروفٹ بنایا ہے وہ ایک الگ بات ہے بہت سارے لوگوں نے پروفٹ بنایا ہے رول لنگ کی بائی زون بھی بتا دو یہ پانچ ڈالر تک میں دیکھ رہا ہوں اس کی اگر اگر بی ٹی سی جس اگر یہ اگر نیچے آتا ہے تو ہو سکتا ہے وک لگے ہو سکتا ہے لیکن اس کی پھر وہاں سے کافی زیادہ پوٹینشل ہے اوپر جانے کی ٹھیک ہے سی ایمی گیپ اراؤنڈ ٹوئنی فائف تھاؤنڈ ہے بی ٹی سی کین گو ڈاؤن ٹو فل دائٹ گیپ یہی بات کیتی میں ابھی میرے پیارے دوست کے بی ٹی سی ٹوئنی فور تھاؤنڈ تک کی وک لگا سکتا ہے ٹھیک ہے پوٹینشل ہے کیونکہ اگر تو اور وہ بہت بڑا اگر ہے چانسز کم ہیں اس کے لیکن ہاں پوسیبلیٹی ہے کیونکہ وہاں پہ وہ بھی ہے سی ایمی گیپ بھی ہے پہلے کا اور ٹو ہنڈڈ موونگ ایوریج اصل میں سی ایمی گیپ کو میں اتنا کنسیڈر نہیں کر رہا لیکن جو ٹو ہنڈڈ موونگ ایوریج کو ری ٹیسٹ ہے نا وہ بڑا دیکھ لو آپ وی ای ویٹ کیسا ہے ویٹ ٹھیک ہے بھائی ایک سار پی کا بتا دو ایک سار پی بل بس ٹھیک ہی ہے اینکین ٹھیک ہے یا رہا اینکین میں کیوں آپ نے کیا یہ فیوچر کی کریڈ ہے یا کیا ہے میرے میسیج آ رہا ہے تو سولانا کو بتا دو سولانا ٹھیک ہے کر جائے گا پمپ یا ربی آپ کے پاس جتنی بھی ابھی مارکٹ ہے وہ دیکھو ساری چیزیں ڈاؤن میں ہیں ابھی ساری چیزیں ڈاؤن چل رہی ہیں تو مارکٹ کے اندر اگر آپ نے سر آپ نے ایک دفعہ میں نے ایک مرتبہ نہیں کہا تھا یہ میں نے آپ سے کافی مرتبہ کہا تھا کہ مارکٹ کے اندر کچھرا بھر گیا ہے ہزار چیزیں ڈاؤن میں لوگوں سے گنواتا تھا لوگوں سے گنواتا تھا 15 ہزار کوئن کرنے ہو گئے دیکھو اب 1400 ہزار 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 ہ fig اگر آپ لوگوں سے یہ ہزار بات باتی کی ایک کچھرا صاف ہونا بھائی یہ اپکے پاس مشکل سے 12 и 1000 پروجیکٹ بھی بچ جائے نا بڑی بات ہوگی آپ کی مشکل سے ہزار پروجیکٹ بچ جائے نا بڑی بات ہوگی آپ کی ابھی کچھرا صفائیہ ہوگا صبر کر لو ابھی رکھ جاؤ ابھی دیکھنا ابھی کیا ہوتا ہے ابھی مارکٹ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی مارکٹ جب گرنے کے وقت آئے گا نا تو پھر یہ آپ کا کچھ نہیں بچے گا تب ہی تو بول رہا ہوں اور یہ میں ابھی سے نہیں بول رہا میرے پیانے بھائی یہ میں اکٹسے سے بول رہا ہوں تو بھائی چھوڑ دو پورٹ فولیو بند کرو چھوڑ دو اگر اس کی ٹیم بھاگ گئی ہے ان کا ذرا سرچ اپ کرو ان کی ٹیلیگرام ڈسکورٹ کا چینل بغیرہ کمیونیٹی پر دیکھو ریڈٹ پر دیکھو ہاں بلکل ٹھیک بول رہے ہیں وہ جو میسج تا بھائی کا بلکل ٹھیک بالکل ٹھیک کہا تھا آپ نے ایسا بھائی کچھرا صاف ہو رہا ہے you are absolutely right رافے بھائی اور یہ آپ لوگوں بات میں پتہ کب سے کہہ رہا ہوں مہینوں سے کہہ رہا ہوں تقریباً 6-7 مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مارکٹ میں اتنا کچھرا بھر گیا ہے when to buy CRO from what support یار CRO جو ہے نا وہ بھی بچارہ پانی کی طرح بہر رہا ہے میں نے خود بائنگ کی تھی 39 سینٹ پہ کی تھی تھوڑی تھوڑی آج بھی میں نے تھوڑی کی ہے میں تھوڑی تھوڑی روز کر رہا ہوں لیٹسے آپ نے بنا لیا 20 ڈالر کا آپ نے روز بھائی کرنا ہے تو میں روز 20 ڈالر کے بھائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرا یہ target ہے میں روز 20 ڈالر کے بھائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو اپنا اس طریقے سے اس کو aim کر دیا ہے تو میرے پاس جو ایپ ہے اس میں مجھے 20 ڈالر پہ trade کرنے پہ وہ ملتے ہیں کیا کہتے ہیں diamond ملتے ہیں تو diamond بھی مل جاتے ہیں مجھے 5 اور میرے cro بھی بھائی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار میں cro بھائی کر لیتا ہوں کبھی کبھار میں dot بھائی کر لیتا ہوں تو میں cro پہ اس کی جو اپ ہے اس پہ کیونکہ reward ملتا ہے diamond ملتا ہے تو diamond کی چکر میں میں cro بھائی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے روز اس دن جس دن گر رہا ہوں یہ نہیں کہ پمپ ہو رہا ہوں اس دن بھائی کر اس دن میں چھوڑو اس دن جانے دو تو سی آر او کو میں بائی کر لیتا ہوں اس طریقے سے سی آر او کو اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہو اس طریقے سے دیفنیٹلی ایکیومیلیٹ کر سکتے ہو اور سی آر او ابھی بڑی کوئی سٹرانگ سپورٹ پر آنے والا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا آپ نے اس کو خریداری کرنی ہے اس کی پچیس بیس اور پندرہ کی سپورٹ پر اٹھا لو یہ ٹائم ہے اس کو اٹھانے کا پندرہ تک یہاں سے آپ ارام ارام سے اس کو بائی کرنا شروع کر دوں کیونکہ اس کے اندر پھر وہی والی باتوں کی پوٹینشل ہو جائے گی آپ کو یہ لانگ رن میں دے سکتا ہے کیونکہ پروجیکٹ آپ کو پتا ہے اتنا اچھا ہے وغیرہ وغیرہ اور جب آل ٹائم ہائے بی ٹی سی کا لگے گا تو یہ بھی آپ کو اچھا گین دے گا اچھے پروجیکٹس میں آتا ہے اس کا ٹوئنٹی ٹو ہے اس کو میں آپ لوگوں کو تب سے بتا رہا ہوں جب یہ آئے تھے ہنڈرڈ کے اوپر تھا پتہ نہیں ٹوپ ہنڈرڈ میں ہی تھا شاید تب بھی تو میں آپ لوگ یہ کافی عرصے سے پروجیکٹ اس کا ریکمین کیا ہے تو آپ کو پتا ہے اچھا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اچھا آپ لوگوں گین دے سکتا ہے ٹھیک ہے بھئی کیسے پروجیکٹ ہے ہاں ٹھیک ہے دونوں ہارمینی ٹیم میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے سی آر او گھٹ فور ہاں جی فاطمہ سر آوے اور ایکس امار کا بتا دیں ایکس امار ہے مونیرو یہ اچھا ہے آوے بھی صحیح ہے لنک کہاں گیا تو بولا ہے کہ ڈونٹ فالو انہوں نے مارکٹ میں کافی مارکٹنگ کیا اور ہم ریوارڈز یار ان کا اسی لیے تو آپ کو بتایا تھا کہ ایکزٹ کر لو سیار ہوگی اس سے لیکن ڈپ کے اندر بائے کرنے کا بول رہا ہوں اکیمیلیشن کرنے کا بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ والی بات ہے جی 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 تینکیو بیرے مچ تاروں بھائی چلیں جی دوستو ہوفیلی آپ لوگوں کو آج جو ہے بڑا ہی مزے کا سیشن ملا ہوگا لمبا سیشن ہے آج کا ہمارا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آج ہم اپنا لائف سیشن ختم کرتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا تینکیو بیرے مچ پر ووچنگ اللہ حافظ بیرے مچائه تینکیو بیرے مچ کھول بیرے مچ پر ویرے بیرے مچ